نیچنلائی نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابراراللہ رحمان درشن کیا واقعی اب آنے والے دنوں میں جو بچے ہوئے چرنوں کے جو سمی کرن ہے وہ کیا بھاجپا کے پخش میں جا سکتے ہیں یا پخش کا فائدہ مل سکتا ہے اس کو یاد سمجھیں گے جیسے اب تک پانچ چرن کے متعدان ہو چکے ہیں اور ان پانچ چرنوں کے متعدان ہونے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ وپکشی کیمہ بھی اس ریس میں زیادہ پیچھے نظر نہیں آ رہا ہے حالانکہ یہ دعویوں میں ضرور اس طریقے کی باتیں کہیں جا رہی ہے لیکن ووٹوں کے طور پر کیا وپکشن ہے واقعی بازی ماری ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی درشکوں اور اس بیچ آپ کو بتائیں کہ جو اندی بیٹ کے راجے وہاں پر جس طریقے سے سمی طرح نکل کر کے سامنے آ رہے ہیں وہ کئی معاملوں میں جو ہے حیران کرنے والے ہیں پریشان کرنے والے ہیں اور ایسے میں سوال یہ بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ آخرکار اتر پردیش اور بیہر کی جو سیٹے ہیں ان سیٹوں پر اب آنے والے چھڑوں میں کیا بڑا ہے اور یہاں پر جو ہے معاملہ دیکھنے کو مل سکتا ہے چونکہ یہی دو ایسے بڑے راج ہے جہاں پر بھارتی جنگتہ پارٹی کو دوہتار انیس کے لوگ سبا چناؤں میں سب سے زیادہ فائدہ ملا تھا اور سب سے زیادہ سیٹے وہ انہی راجعوں میں جگتی ہو نظرائی تھی لیکن اس بار کا کیا لگا ہوگا در شکل اس بار استطیق اس طریقے سے بدلتی ہو نظرائی کی اس پر سب ہی کی نظرائی تکی ہے ابھی میں یہ مانے جو رہا ہے کہ اتر پردیش میں جو ہے پھر سے ایک بار جو بہت جن سماج پارٹی کے اگر ہم بات کریں جو کہ دونوں کو کہیں چناؤتی پیش کر رہی ہے کیا اس وجہ سے بھاج پا کو مقصان ہوگا یا پھر اس وجہ سے بھاج پا کو فائدہ ملے گا کیونکہ بوٹرز بٹیں گے اور سیدھے طور پر اس کا راجع انتقلاب جو ہے بھاج پا اٹھانے کی کوشش کرے گی آپ کا اس پورے معاملے پر کیا ماننا ہے کیونٹ بات مظل بتائیں جو رہے نیکس نائن نیوز کی زیادہ